بانی پی ٹی آئی کا حکومت کی بلائی اے پی سی میں شرکت کا فیستہ پارٹی رہنما عظم استحقاب اپریشن پر آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کریں گے ادیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا صرف پاکستان کے خاطر اے پی سی میں بیٹھیں گے پارٹی ممبران حکومتی موقف سننے کے لیے کانفرنس میں شرکت کریں گے بانی پی ٹی آئی کے جیل میں بھوک ہڑتال کی دھمکی کہا اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں بھوک ہڑتال کروں گا وقلہ سے مشاورت کے بعد حتمی تاریخ قائلان ہوگا نولگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست کا جناسہ نکال دیا گیا بجٹ کے بعد دونوں جماعتوں کی سیاست ختم ہو گئی مجھے میری ٹیم سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی پی ٹی آئی رہنماوں کو اختلافات عوام میں نہ لے کر جانے کی ہدایت مزید بولے مذاکرات اور بات چیت کا وقت آٹھ فروری کو کسر گیا طاقتور چاہتے ہیں میں اقتدار میں آ کر ان پر ہاتھ نہ ڈالنے کی گیرنٹی دوں ہم شہباز شریف سے مذاکرات کریں گے تو ان کی حکومت چلی جائے گی اختلافات کے لوگ پارٹی میں کوئی ایسی بات ہے نہیں وہ چھوٹی سی بات کو آپ بہت بڑا چڑھا کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے خود ہی بیان دیا کوئی اختلاف نہیں ہے اور دوسری بات ہے انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی کے لیے انشاءاللہ پوری پارٹی متھرک ہے انشاءاللہ ہمیں عدیت سے پوری امید ہے کہ بہت جاغن کی رہائی ہوگی اور انشاءاللہ ہماری کے پین شروع ہے ہمیں پوریٹیگر پارٹی ہے انشاءاللہ اپنا پوریٹیگر جلسے بھی بھی حمل کر رہے ہیں آج بھی ہمارا جلسہ ہے بان سہرہ میں کالا ہمارا انشاءاللہ اسلام آباد ہے بہت بڑا جلسہ ہے انشاءاللہ وزیر یالہ خیبر پختون خواہ ریالہ جل پہنچ گئے علی ایمین گنڈا پور بانی پی ٹی آئی سے ملائکات کریں گے میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پوری جماعت پتہارک ہے پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے آج بان سہرہ اور کالا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا مخالفین کے کپڑوں پر کرپشن کے سراخ ہیں جلد ان کو پتہ چل جائے گا علی محمد خان بولے بانی پی ٹی آئی کے اعلان کے بعد ملگی بوگ ہرٹال ہوگی ملک میں پرام نتجاجب مظاہریں ہوں گے ملکی سیاست میں گرمہ گرمی صدر نونڈیگ بھی متحرک نواز صوریف ملک پر کے دورے کریں گے شیڈیول تیار ہونے لگا رانہ سناؤلہ نے شیڈیول کے ذمہ داری سنبھال لی پارٹی کی زلے اور ڈیویشنل قیادت سے رابط شروع نواز صوریف کے دوروں سے متعلق تجاویز طلب پر لی روامہ مارڈل ٹاؤن میں زلے صدور کو دعوت دی جائے گی شیڈیول فینل ہونے پر نواز صوریف تنظیم سانسی کے دیے دورے کریں گے پاکستان سٹیل مل ہو گئی یہ جتنی بھی سٹریٹ اون انٹرپرائزز ہیں یہ سارے خسارے میں ہیں یہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے چاہے وہ پاور سیکٹر ہو یا کوئی بھی سیکٹر ہو اس میں وہ نقصانات ہی نقصانات دے رہے ہیں مہنگی ترین بجلی کا عذاب کس نے نازل کیا ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے اور جو رئی سے ہی قصر تھی وہاں پاکستان سنبیگ نون جو پرائپٹیزیشن پروسس ہے دیکھیں ایز حکومت یہ ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ بھی ویل ڈشارج اٹ سو فار یہ سب سے پہلے ہمارے اوپر جو رسپانسیبیلیٹی ہے اس نوٹ انڈی دی گورنمنٹ بٹ آلسو دی الائز اس میں پیپلز پارٹی ہے اس میں دوسری جماعتیں ہیں فلسطین کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑا اور وزیراعظم نے وہاں پہ یہ مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو جواب دے کیا جائے اور اسرائیل جو ہے وہ جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے حکومت اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کر رہی غریب پر سب بوسٹ ڈالا جا رہا ہے قوم کی اصاصے اونے پونے دام و فروخت نہ کریں سینیٹر شبلی فراس نے ایوان میں سرکار کو نشانے پر اخلیا کہا مہنگی اترین بچھلی کے معاہدے بیپلز پارٹی نے کیے نون لکھ نے ان معاہدوں کو جانی رکھا سٹیل مل سمیت متعدد ادارے خسارے میں ہیں ان میں کرپشن ہے نائے وزیراعظم اسحاق ڈال نے جواب دیا حکومت شفاف طریقے سے اداروں کی نشکاری کرے گی تمام حکومتی اتحادیوں کو مکمل اعتماد میں لیا جائے گا اس پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے اطاولہ تارندے کا وزیراعظم نے ایسیو اجلاس میں فلسطین کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑا اسرائیل جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے سینٹ نے گورننس این اپریشنز بل اتفاق کے رائے سے منظور کر لیا برطانیہ میں کنزرویٹیف پارٹی کا چودہ سالہ اقتدار ختم برطانیہ امام نے بازی پلٹ دی ریبر پارٹی نے میدان مار لیا چار سو دس نشستیں جیت کر تاریخی کامیابی زمیٹی کنزرویٹیف پارٹی ایک سو انیس سیٹیں جیت سکی کہ سٹرامر وزیراعظم ہوں گے ریشی سونک نے شگست تسلیم کر لی سابق وزیراعظم نے فاتح پارٹی کو ببارک بات دی دارالعوام کی ساڑھے چھ سو نشستوں پر اتخابات ہوئے برطانوی اتخابات میں چار ہزار پانچ سو پندرہ امیدوار بیدان میں اترے سرکاری نتائج کا اعلان آج ہی متوقع کامیاب پارٹی کے رہنماؤں کی برطانوی بادشتر سے ملائکات ہوگی نو جولائے کو منتقہ برکان حلف اٹھائیں گے برطانیہ میں تبدیلی کا وقت دا چکا سرورہ لیبر پارٹی نے فتح کا اعلان کر دیا حامیوں سے خطاب میں سرکیر سٹارمر نے کہا لوگوں نے فیصلہ سنا دیا وہ تبدیلی کے لیے تیار ہیں ووٹرز نے تبدیلی کو ووٹ دے کر صفحہ تبدیل کر لیا جماعت میں تبدیلی لانے پر ہمیں ووٹ ملا آج سے ملکی تعمیر کا آغاز کر رہے ہیں برطانوی عوام کے خدمت کریں گے فوری تبدیلی کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے عوام میں بڑے منڈیٹ کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی تھی لیبر پارٹی بدل چکی تبدیلی ہمارے طرز حکومت میں نظر آئے گی برطانوی انتخابات میں متعدد بریٹش پاکستانی کامیاب پاکستانی نیاد رسینہ الان خان لندن کے علاقے سے پھر کامیاب انتیس ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے لیبر پارٹی کی رہنمار شبانہ محمود اپنی سیٹ پر فتح سمجھ لی دو ہزار دست کے بعد سے لیبر پارٹی کے ٹکٹ پر مسل سر جیت اپنے نام کی بریٹ فورٹ ویس سے پاکستانی نیاد نارشاہ فتح یاب ہو گئی نارشاہ بھاری بھرکم حمایت رکھنے والی پاکستانی نیاد پارلیمنٹیرین بن گئی محرم الحرام میں سوشل میڈیا ایپس بن نہیں ہوں گی وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا بند کرنے کے درخواست بسترد کر دی فیسبوک، ٹک ٹاک، واتس ایپ اور یوٹیوب چلتی رہے گی وفاقی حکومت نے کہا محرم میں سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے گا موبائل سیگنلز بھی جلوس اور مجالی سفالی جگہوں پر بھی بند ہوں گے صوبوں نے چھے سے گیارہ محرم الحرام تک سوشل میڈیا بند کرنے کی سفارش کی تھی پیٹرولیوم ڈیلئر اسوسییشن کی کال پر جسوی ہرتال ملک مختلف شہروں میں پیٹرول پمپس پر سیل جاری صوبائدار الحکومت لاہور کے اکثر پیٹرول پمپس کھلے ہوئے بھکر کے پمپ مالکان بھی شہریوں کو تیل فروغ کر رہے مبور عبالہ میں ہرتال ناکام ہو گئی تمام سٹیشن کھلے ہیں کراچے کے بعض علاقوں میں پیٹرول پمپس بن غیبر پکون خواہ سمیت پیشاور میں پمپ بند ہونے سے پیٹرول نایاب عبام کو مشکل کا سامنا کرائے بڑھنے کی شکایات پنجاب والوں پر قدرت مہربان ہر طرف تھنڈ پروگرام مختلف شہروں میں بادل برسے تھندی ہواوں سے موسم دل فریب لاہور اور گردو نوام بودہ باندی سے شہریوں کو سکون مل گیا خوشاب، ننکانہ، اکڑا، ساہیوال اور پاک پتن میں آنٹھی کے ساتھ بارش فیست آباد میں گھر کی چھت گرنے سے دو بچیاں جاہم باہت خاتون زخمی، شیخوبورہ، پتوکی اور کسور میں بھی رمچم آزاد کشمیر کی مختلف شہروں میں بارش جڈیال کی سڑکوں پر پانی ہی بانی آج سے اتوار تک تیز بارشوں کا سپل بھالائی اور روستی پنجاب میں سیلامی صورتحال کا خطرہ لاہور، سیالکورٹ، گجروالہ، ناولپنڈی، فیصل آباد اور پشاور میں آربن، فلڈنگ کا خطرہ بھالائی خیبر پختونخواہ میں صورتحال سنگین ہونے کا آلٹ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، بانسہرہ، ابتاباد کے ندی نالوں میں تغیانی کا خطرہ پہاڑی لاکو میں لینڈ سٹائننگ کا بھی خطرہ آج کے پی، پنجاب، پوٹوہار اور شمال مشکی بلوچستان میں بارش کی توقع کل سے سندھ میں مانسون ہوایں داخل ہونے کیا امکان کراچی میں آٹھ جولائی کو آندھی اور بارش برس سکتی ہے ایک سو نوے ملین کیس کی سماعت دس جولائی تک ملتوی استقاسہ کے مزید تین گواہوں پر جرام مکمل ہو گئی احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے اڈیالا جیل میں سماعت کی مانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو پیش کیا گیا اگلی سماعت پر ریفرنس کیا ہم چار گواہ طلب سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان پرویس کھٹک اور زبیدہ جلال کو بلاوا آ گیا پتواری گوہر عباس کو بطور گواہ پیش ہونے کے لیے نوٹس چاری وزیر اعلیٰ کی پی کے وارنٹ گرفتاری منسوخ علی امین گنڈا پور نے عدالت کے سامنے سیرنڈر کر دیا ای ٹی سی میں تھانا آئی نائن میں درس مقدمے میں وارنٹ منسوخ کیے علی امین گنڈا پور نے وارنٹ کی محتلی کی درخواست دائر کی لکھا اوفیشل مصروفیات کی وجہ سے عدالت حاصر نہیں ہو سکا عدالت نے درخواست منسوخ کر لی انصداد تحشت گردی عدالت لاہور میں شادبان جلاو کھراو کیس کی سماعت عدالت نے پی ٹی ار احنما شام احمود قریشی کو آڈیالا جیل سے طلب کر لیا ایڈمن جاج خالد ارشد نے تفتیشی افسر کی اس صدا پر طلبی کی شام احمود قریشی کو آٹھ جلائی کو پیش کرنے کے لیے عدیالا جیل سپریٹینڈڈ کو نوٹس جاری وزیراعلا پنجاب مریم نواز فریف کی ایل دی اے ہیڈکارٹرز آمد پنجاب ڈیولپنٹ آتھارٹی کے قیام کا اصولی فیصلہ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم سکیلسٹ طلب کر لی ایم ایم آلم روڈ کی ری مارڈلنگ اور بیوڈیفیکیشن کی منظوری لیبرٹی، مین مارکٹ، مینی مارکٹ، حالی روڈ کے علاقے میں ٹرام چلائے جائے گی گلبرگ اور مزہفاتی علاقوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا فیصلہ کریم بلوکتا، موٹرو ویز، سگنل فری کاریڈور پلان کی منظوری وفاقی وزیر داخلہ کے اسلامباد کو عالمی میار کا شہر بنانے کے لیے ہم فیصلے آلود کی میکمی کے لیے سی ٹی آئندہ صرف الیکٹرک بائکز خریدے کی شہریوں کے لیے ماحول دوست الیکٹرک بس سے چلائی جائیں گی محسن نخوی نے پیٹرن موٹسائیکلز خریدنے پر پابندی آئیت کر دی کیپیٹل واسطہ کا قیام بھی جلد ہی عمل میں لائے جائے گا محسن نخوی نے کہا سرینہ چاک انٹر پاس اور ایف نائن پارک چاک فلائی اوور پر کام جلد شروع ہوگا کوئٹر میں چوئمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زداری سے پیپلز لائر فارم کے وفد کی ملاقات ملاقات میں وزیراعی بلوچستان اور پی پی کی صبح قیادت کی شرکت وفد نے وکلا کے مسائل کے حوالے سے اگاہ کیا بلاول بھوٹو زداری کی وزیراعی بلوچستان کو ترجیحی بنائدوں پر مسائل حل کرنے کی ہدایت وزیراعی سندھ کی زیر صدارت نارکوٹکس کنٹرول سے مطالق اجلاس وزیراعی سائز اینڈ ٹیکسیشن شرجیل میمن کی وزیراعی سندھ کو بریفنگ وزیراعی کی نارکوٹکس ونگ کو کراچی میں وزید مضبوط کرنے کی ہدایت ونگ کے لیے تربیہ تیافتہ عملہ بھرتی کرنے کی اجازت شرجیل میمن نے کہا کہ ہم نے ڈرگ مافیا کے خلاف زبردست آپریشن شروع کیا نارکوٹکس کی پوسٹریں صوبے بھر میں قائم کی شائکی نے کرکٹ کے لیے خوش خبری بنگلہ دیش انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں پاکستان آئیں کی پی سی بی نے پاکستان میں انٹرنیشنل سیریز کے پروگرام کا اعلان کر دیا سیفری کی ونڈے سیریز فروری کے دوسرے ہفتے میں ہوگی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے پہلا ٹیسٹ میچ اکیس اگس سے راولپنڈی دوسرا تیس اگس سے کراچی میں ہوگا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر کو ملتان میں ہوگا پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ انیس اکتوبر کراچی اور تیسرا چوبیس کو راولپنڈی میں ہوگا چیمپینز ٹرافی انیس فروری سے نو مارچ تک پاکستان میں ہوگی نیا غلاف کعبہ تیار یکونگ حرم الحرام کو تبدیل کیا جائے گا تیرہ سو کلو وزنے غلاف بیس میلینڈ ریال سے تیار کیا گیا چیس سو ستر کلو ریشن میں ایک سو بیس کلو سونا اور سو کلو چاندی استعمال کی گئی تیاری میں ایک سو انسٹ ماہر کارکروں نے حصہ لیا نئے اسلامی سال کے آغاز پر غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل چار گھنٹوں میں مکمل کیا جائے گا متعدد شعبوں میں اہل اور قابل افراد کو سعودی شہریت دینے کا حکم خادم حرمین سریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے شاہی فرمان جاری سائنس دانوں، ڈاکٹرز، محققین اور کاروباری افراد کو شہریت دی جائے گی ممتاز ہنر بندوں کو بھی سعودی شہریت دینے کا حکم برطانوی شہر برمینگم میں چیمپینز آف لیڈجنڈ کرکٹ ٹورنمنٹ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو انتیس رنز سے ہرا دیا ایونٹ کے چوتھے مہت میں پاکستان نے آٹھ وکٹو پر ایک سو چورانوے رنز بنائے جواب میں ویسٹ انڈیز ٹیم نو وکٹو پر ایک سو پینسٹ رنز بنا سکی پاکستان سے شویف ملک نے سب سے زیادہ چبن رنز بنائے دونوں ٹیموں کے کپتان یونس خان اور کرسکل دو دو رنز بنا سکے سحید تنویر نے چار شاہید آفریدی نے تین اور وہاب ریاس نے دو دو بکٹے نہیں